اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی امید کر دوں آپ بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جاتے جاتی سردیاں اور رمضان قیامت انجوائے کر رہے ہوں گے میرے ساتھ اگر آپ نے اس شہر ٹوئر انجوائے کرنا تو میرا پن کیا وہ چینل جلی سے سبسکرائب کر لیں یہ تو میری حقیقت اصلیت دنیا کے سامنے لے کر آ رہا ہے میرے تو بہت جھوٹ بولے لیکن اب میرے جھوٹ کھلنا شروع ہو گئے ہیں کوئنداروں نے پہلے شہر کی ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں طلاق کب اور کن شرائب پر ہوئی کوئنداروں بچوں کو کسنا سے ساتھ لے کر گئی آسم بڑ جو کہ دو بیویاں بھکتا چکا ہے دو بیویوں کو ساتھ نہیں رکھ سکا وہ کوئنداروں کے دو عدد بچوں کو کسنا سے ایکسپٹ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا اس کی زندگی میں رکاوٹ نہیں پیدا کر رہے ہوں گے یا پھر یہ یہ معاملہ ہے کہ کچھ لاکھوں کے گفٹ دے دیے اور اب لاکھوں کرونوں روپیہ کمانا ہے کوئنداروں سے لائیف سیشن میں اس کو بٹھا کے ٹک ٹاک سے جو ہے وہ کرونوں کمانے کا پلان بنایا ہوا تھا آسم بڑ نے یہ سارا کیا معاملہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنی جو ہے اس سے ہماری حسنا فضائی ہوتی ہے کوئنداروں جی جھوٹ بولنے کی وجہ سے فس گئی میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ آپ سچ بولیں گے اور سچ کتنا بھی بھی بھیانک کیوں نہ ہو لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور دو دن بعد بھول جاتے ہیں لیکن جب آپ جھوٹ بولیں گے اور ابود بھی موجود ہوں گے تو لوگ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں تگنی کا ناچنا چاہیے سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں اس کے باوجود اتنا بڑا بھنڈ اتنا بڑا بلنڈر مار گئیں یہ بھول گئیں کہ جی اس کے سارے کے سارے ریکارڈز جو ہیں وہ آن لائن یعنی کہ یوٹیوب پہ موجود ہیں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ ہر ویڈیو بنا کر وہاں پہ ڈالا کرتی تھیں ان کو بھول گیا کہ وہ ٹائم بیٹ اور جو ہے ہر چیز کے ساتھ ثبوت کے ساتھ موجود ہے اپنے شوہر کے ساتھ کراٹی سے جرمنی جاتی ہیں اور جانے کے بعد کوئی انداروں جو ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں تھی وہاں پر بھی اکثر وہ اپنی ویڈیوز میں اس کا اظہار کرتی رہتی تھیں کبھی پیسوں کا رونا روتی تھیں کبھی عجیب و غریب کہانیاں سنایا کرتی تھیں حالان دیکھا جائے تو وہ جرمنی میں بھی کافی گھوما کرتی تھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبائی بھی گھومنے گئیں تھی جہاں پر انہوں نے جو ہے کنڈول کے ساتھ ویڈیوز بھی بنائیں تھی تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی وہ میٹ ٹائم کے لئے بھی وقت نکالا کرتی تھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ بھی وہاں پہ جاتی تھی اکیلی بھی گھومنے جاتی تھی اپنے شوہر کے حوالے بچے کر کے تو جب ہر طرح کی ازادی تھی تو پھر کیا اس ازادی کا فائدہ ناجائز اٹھایا گیا ہے وہ خوش نہیں تھی وہ اپنی ویڈیوز میں نا خوشی نا خوشکوار جو ہے اپنی زندگی کا اظہار کرتی رہتی تھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے دوسری شادی کر کے جورمنی سے انگلینڈ پہنچ جائیں گی کوئنداروں نے اپنے سوشل میڈیا سے اپنے پہلے شوہر کی تصویریں اور ویڈیوز اب ایک دم سے ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی ہیں کیونکہ دیکھیں جی ایسے ثبوت وہاں پہ موجود ہیں جس سے ان کے جھوٹ کو جو ہے وہ لوگ بے نکاب کر رہے ہیں انہوں نے جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں اور وہاں پر ثبوت جو ہے وہاں پر easily آپ کو مل جاتے ہیں جب ان کے فینز لاکھو آپ کے فینز ہو اور پھر آپ کی ویڈیوز اور پکچرز پرائیوٹ نہیں رہ سکتی ہیں اس لئے سوشل میڈیا پہ کوئنداروں کی سال پرانی کچھ ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں جس میں وہ صاف سا بتا رہی ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ ہوں اور ایک سال پہلے اگر وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ تھے تو پھر یہ دو سال پہلے ان کی الیدگی کب ہوئی اور جومنی میں وہ رہ رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ تو جومنی سے وہ انگلینڈ گئی ہیں وہ پاکستان کب آئیں کیونکہ ان کی پوری فیملی کراچی میں رہتی ہے تو یہاں کلپ دیکھیں بہلے اپنے گھر کو ازدود اپنے اپنے ہیزمنٹ کو جا کے ساری سٹوری بتا ہوگی کلپس چوہیں یہ کسی نے کوئی فابریکیٹڈ کلپس نہیں ہیں یہ ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں کوئی سال پرانا ہے کوئی ڈیڑھ سال پرانا ہے کوئی پونے دو سال پرانا ہے اور بڑی خوش نظر آ رہی ہیں ان کلپس میں میں اپنے شوہر سے یہ ڈسکس کروں گی میں اپنے شوہر کو وہ بتاؤں گی شوہر بھی ان کا کافی جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہے ان کی ویڈیوز میں آ بھی جاتا ہے اور کافی ڈیسنٹ لگ رہا ہے جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارث رگ رہا ہے لگی نیرہ دیکھ کر کہ جی کوئی اگریسیف قسم کا انسان ہے یا اس نے جو ہے اس لیے اس کو چھوڑا کہ وہ مارتا پیٹتا تھا اگر مارتا پیٹتا ہوتا تو اتنی آزادی سوشل میڈیا پر کیوں دی ہوتی یہ بیٹھ کر ٹک ٹاک پر پیسے بھی کمار رہی تھی یہ وہاں پر جو ہے لائف بیٹھی ہوتی تھی گفٹس مجھے تو خیر بڑا ویڈ لگتا ہے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ تھی یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ جی اس نے ایک نوٹ لکھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نے ایک نوٹ لکھا اس نے کہا ہے کہ میں یہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں کہ دو سالوں سے اپنے شوہر سے میری علیتگی ہو گئی علیتگی ہو گئی ہے تو پھر ایک سال پہلے جو تم نے ویڈیوز لگائی مئی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے شوہر کے حوالے سے اور ساری جو ہیں وہ کس چیز کی ویڈیوز ہیں اور اس نے کہا کہ دو سال پہلے میری جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی تھی تو اس کی تو بیٹی دو سال کی ہے ایک سال پہلے اس کی چینل پہ ویڈیو ہے جب اس کی بچی تقریباً چھ ساتھ مہینے کی ہے تو جب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے لوگوں کو آپ کی زندگی سے لینا دینا نہیں ہے لیکن جب آپ آ کر جھوٹ بولیں گے تو پھر لوگ بال کی خال نکالیں گے کوئی جو کوئی دارواز کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ شادی کے ٹوٹنے کی وجہ انہیں قرار دیا جا رہا ہے اور جھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہوں دو سال سے میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں تھی ہماری الیتگی تھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے آسنم بڑھ سے شادی کہاں پہ کی ہے شادی انگلنڈ میں تو پاکستان میں تو ہوئی نہیں ہے انگلنڈ میں ہی ہوئی ہے تو یہ جرمنی سے انگلنڈ چلی گئی تھی یہ پاکستان نہیں گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سال بکول ان کے ان کے ہزمن کے ساتھ ان کی سیپریشن تھی تو یہ کہاں پہ رہنی تھی اسی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنی تھی تو لوگ بڑی عجیب وقریب باتیں کر رہے ہیں اور وہ سچ پہ بمنی باتیں کر رہے ہیں اچھا جی آسنم بٹ امیر تو ہے لیکن میرے خال میں کوئنداروں کے ٹک ٹاک لائف کی وجہ سے وہ مزید امیر سے امیر ہونا چاہتے ہیں اور یہی شاید ان کا پلان تھا کیونکہ وہ دو بیمیاں پہلے بھگتا چکہ ان کی تیسری شادی ہے اور کہا جاتا ہے وہ بڑے امیر ہے بڑے امیر ہے بہت پیسے لاکھوں روپیا اس پہ نشاور کر رہے تھے تو یہ تو گیم ہوتی ہے نشاور کرنا لاکھوں روپیا اور کروڑوں کی اسامی جو ہے اپنے ہاتھ پہ لے لینا کیونکہ کوئنداروں کو بہت سارے پیسے مل رہے تھے کوئند کی صورت میں اور وہ کافی دن بعد دن امیر ہو رہی تھی تو جیسی وہ امیر ہوئی انہوں نے اس شوہر کو تھوڑا کروایا جو ان کو پاکستان کراکی سے اٹھا کے جو ہے جو ہے جوہے جمانی لے کر آتا ہے اور ایک بڑی پور سکون زندگی دیوی تھی بڑی ازادی دیوی تھی جو مرضی ان کا دل چاہتا تھا وہ پہنتی تھی اس کاف کو کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے پہنتی ہوں لیکن نیچے جو کپڑے وہ ویسٹن پہنتی تھی ایک سے ایک مہنگے سے مہنگا کپڑا ان کا شوہر ہی لے کر دیتا تھا لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ اچانک سے جو ہے انہوں نے کچھ ٹائم میں ہی یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے آسیم جو کہ پہلے دو شادیاں بھوکتا آ چکے ہیں انہوں نے ان کے دو بچوں کو ایکسپٹ کر لیا بڑی مصیح اس بات ہے کہ آسیم کی جو پہلی بیویاں تھیں ان سے ان کے کوئی بچے نہیں ہیں آسیم کیوں چاہیں گے کہ وہ کسی کے دو بچوں کو پالے بھی اور ان کی پرائیویسی میں دو عدد بچے جو ہے وہ بھی آئیں اگر میں انگلینڈ کی بات کروں تو وہاں پر کوئی میڈز ہوتی ہیں یا پاکستان کی طرح کہ آپ نے دو بچے رکھے ہیں تو آپ دو میڈز بھی رکھ لیں تو وہاں پہ تو آپ کو بچے خود ہی سمالنے ہیں تو آسیم کیوں اس بات پہ راضی ہو گئے کہ دونوں بچے جو ہیں وہ آپ انگلینڈ لے کر آئیں میں آپ کے بچوں کو جو ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا دیفنیٹلی گول مال ہے اور بیچ میں رونگ نمبر ہے کافی چیزیں عجیب ہیں مستیریس ہیں کیوں پالنے پہ راضی ہو گئے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کافی مستیریس چیزیں ہیں اور جو جھوٹ بول رہی ہیں یہ آکے ان کے جھوٹ نے جو ہے ان کے پہلے شوہر کی سچائی جو ہے وہ بیان کر دی کہ وہ بچارہ جو ہے کس طرح سے اس نے اس کو استعمال کیا تھڑے کروایا اور شادی کر لی ایک ایسے انسان سے جس کی پہلی تیسری شادی ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شادی کتنے عرصے تک چلتی ہے آپ کی کیا رائے جی کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگا کریں خلیل و رحمان کمر کے ڈرامے میرے پاس تمہوں کو تشبیح دی جا رہی ہے وہ بارٹو کہا جا رہے آپ کیا کہتے ہیں کیا کوئی انداروں نے صحیح کیا اگر صحیح کیا کیا عورتوں کو اس طرح کرنا شاہی ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو اور اچھا ملے اور اس کے پاس پیسہ ہو وہ آپ پہ پیسے نشاور کر رہا ہو تو آپ اپنے پرانے شوہر کو چھوڑ کے چلے جائیں بچوں کی بھی پروانہ کریں اب بچے ایک ایسے آدمی کے پاس ہیں تو پہلے دو بیویاں بھکتا چکا ہے اور کوئی کسی کا باپ نہیں بنتا بچوں کا باپ وہی ہوتا ہے جو بچوں کا باپ ہوتا ہے تو کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنی قیمتی رہے سے ضرور آگا کریں آپ کا کیا اوپینین ہے سی جو ای نیکس ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے سی یو بائی بائی